خبر اتر کاشی سے ہے جہاں چار دھام یاترہ پھر سے زور پکڑ رہی ہے یمنوتری اور گنگوتری دھام میں بیتے دن پندرہ ہزار سے زیادہ شرط دھالو پہنچے اس کے ساتھ ہی اس یاترہ کالک میں ان دونوں دھاموں میں درشن کرنے والے شرط دھالو کی سنکھیا بارہ لاکھ کے آنکھڑے کو پار کر گئی ہے اس بار دونوں دھاموں میں حیلی سیواؤں کے ذریعے بھی بڑی سنکھیا میں تیرت یاتری آ رہے ہیں جس کے مدی نظر پرشاہ سن کی اور سے یاترہ سے جڑی سو بیوستہیں درست کرنے کے ساتھ ہی یاترہ کو سرکشت اور بیوستی طریقے سے سمپن کرانے کے لیے سبھی سچارو انتظام سنشچت کیے گئے ہیں مانسون کی ویدائی کے دوران یمنوتری اور گنگوتری دھام میں تیرتی یاتریوں کی آواجہی بڑھ رہی ہے دھاموں کے ساتھ ہی یاترہ مارگ اور پڑاو بھی بنایا جا رہے ہیں لیکن چہل پہل دن پرتے دن بڑھتی جا رہی ہے جلی ادھکاری ڈاکٹر مہربان سنگھ بشت نے یاترہ ویوستہوں سے جڑے سبھی ویباگوک کے ادھکاریوں کو اس سمبند میں نردیش جاری کرتے ہوئے کہا کہ چار دھام یاترہوں کو سکت سرکشت اور سو بیوستیت بنائے رکھنے کے لیے سبھی آوشک ویوستہیں سنشت کی جائیں میکنے والا پہلے سے بہت رکھر آ رہا ہوں اب گاڑی والا ہوں لیکن پہلے سے بہت آجھا ہے ابھی سوڑی میں بہت آجھا ہے دانون جینہ اور چلی جو بھایچا کا مہنم ہے کہ بہت سوڑے ہے اس سے بہت سوڑے ہیں اس میں بہت بہت پید ہوتا ہے ابھی تر بھیڑا کروں ہیں میں جانہ آیا ہوں میں نیزمہ steadاز پوڑی میں نیپال سے آیا ہوں جمعنا کا یادرہ حال سمنھ ٹھیک لگتا ہے اور اب اس کا پساڑی گنگو تری کا یادرہ کا حال